السلام علیکم دوستوں دہ میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام آٹھ بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی دبردست واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پورا سننا ضرور واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دہ میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے کمنٹ اور مشورے کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام کو مضبوط کرنے میں ہمارا تعاون کریں چلیے واقعہ سنتے ہیں عبداللہ طاہر صاحب جب خوراسان کے گورنر تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے اور نیشہ پور ان کا دار الحکومت تھا تو ایک لوہار اپنے شہر سے نیشہ پور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے اپنے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے آخری پہر میں سفر کرنا شروع کر دیا انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کر لیا اور امیرِ خوراسان یعنی عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا اب یہ گھبرائے اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار یہ مسافر نظر آیا انہوں نے اپنی جان بچانے کے خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراں گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا امیرِ خوراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس لیے مزید کسی تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا آرڈر دے دیا نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جل شانہ کی بارگاہ ہی سے حل ہو سکتا ہے اور یقیناً جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ ہر مصیبت میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کا دل بیچین ہو جاتا ہے اپنی مصیبت میں اپنے مولا کی مدد کے انتظار کو کرتے ہوئے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب مصیبت میں آئے تو وہ فوراں اپنے رب کی طرف رجوع کرے چنانچہ نیک سیرت لوہار نے سوچا میرا مقصد اللہ ہی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے لہٰذا نیک سیرت لوہار نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز بننا شروع کر دی ہر دو رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجاز شروع کر دیتا اور کہتا اے میرے مالک تو اچھی طرح جانتا ہے میں بے قصور ہوں جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ چار بہادر اور طاقتور لوگ آئے ہیں اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے اتنے میں عبداللہ طاہر کی نیند ٹوٹ گئی انہوں نے فوراں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دو رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر بادشاہ اور ہر قداغر اور ہر فقیر محتاج مسکین اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت میں لوٹتے اور رجوع کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سو گئے پھر وہی خواب دیکھا اس طرح چار مرتبہ ہوا ہر بار وہ یہی دیکھتے تھے کہ چاروں نوجوان ان کے تخت کے پائیوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں امیرِ خوراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے جیسا کہ کسی صاحب علم و دانش نے کہا ہے لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ایک بڑیا صبح کے وقت کر دیتی ہے بارہا ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں سے مرداناوار مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے والے بڑی عورتوں کی بددعا سے تباہ و برباد ہو گئے امیرِ خوراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور جیلر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے علموں میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں ہیں جیلر نے عرص کیا آلی جا میں تو یہ نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رقت انگیز اور دلسوز دعائیں کرتا ہے امیر نے آرڈر جاری کیا اسے فوراں ہمارے سامنے پیش کیا جائے جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو اس امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے امیر نے اس شخص سے معافی چاہی اور کہنے لگا آپ میرے ساتھ تین کام کیجئے گا نمبر ایک آپ مجھے معاف کر دیں نمبر دو میری طرف سے ایک ہزار درہم قبول فرمالے نمبر تین جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں نیک سیرت لوہار نے کہا آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ نے جو یہ فرمایا ایک ہزار درہم قبول کر لو تو وہ بھی میں قبول کرتا ہوں لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش ہو تو میں آپ کے پاس میں آؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا امیر خوراسان نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق اور مالک جلہ جلال ہو جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں چار مرتبہ آوندھا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے میرا وہ کونسا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے دوستوں ساتھیوں بہنوں اور بھائیوں یقیناً یہ نیک سیرت لوہار نے کچھ لمحے ہی جیل میں گزارے ہیں لیکن وقت کے بادشاہ کو یاد دلا دیا ہے کہ چاہیں آپ کے پاس سلطنت ہو حکومت ہو طاقت ہو فوج ہو کچھ بھی ہو لیکن مظلوم کی بددعا میں وہ پاور ہے وہ اثر ہے وہ طاقت ہے کہ وہ حکومت کے تختوں کو الٹ سکتے ہیں مظلوم کی بددعا میں وہ اثر ہے اور مظلوم کی بددعا اتنی پاور والی ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لینے کی قوت رکھتی ہے اس لیے ہمیشہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہ کریں اور کسی مظلوم کی آہ نہ لے کیونکہ مظلوم کی آہ دل سے نکلتی ہے دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سچ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اس کو ضرور عبوال فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا وہ سیدھ اللہ کے پاس پہنچ جاتی اور مظلوم کی بددعا اثر دکھا کے رہتی ہے اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے ہم کسی پر ظلم نہ کریں اور ظلم صرف یہ نہیں کہ کسی کو ہاتھ سے ہم نے مار دیا بلکہ کئی لوگ ہیں جو اپنے وجود کے ذریعے سے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں کہیں کوئی عورت کسی مرد کی مظلومہ بنی ہوئی ہے کہیں کوئی ساس اپنی بہو کے ظلم کا شکار ہے اور کہیں حکومت اپنے ماتحتوں کی وجہ سے ظلم کا شکار ہے تو بہت سی جگہوں پر ماتحت ریایہ پبلک حکومت کے ظلم کا شکار ہے چاہے ظالم حاکم ہو ریایہ ہو پبلک ہو یا جج ہو وکیل ہو ڈاکٹر ہو پیشنڈ ہو ساس ہو بہو ہو سسر ہو شہر ہو بیوی ہو بیٹا ہو بیٹی ہو مرد ہو عورت ہو چاہے ظالم کوئی بھی ہو اللہ الظلم کا بدلہ دنیا میں لے کر دکھاتے ہیں اور مظلوم کیا ہیں کبھی خالی نہیں جاتی اسی لیے آج کے اس واقعے سے اور آج کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہم اگر کبھی موقع ملے ہم مظلوم بن جائیں اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو ہم برداشت کر لیں معاف کر دیں سہ جائیں پی لیں لیکن کسی پر ظلم نہ کریں ظالم نہ بنیں ظالم بنیں گے تو اللہ کی پکڑ سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی مجھے امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ ہمارے دل کو چھونے والا ہوگا اور یقیناً ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ